بہت بڑی اہم آیت کریمہ ہے بدعات کے سلسلے میں دین کے اندر جو نئی نئی باتیں آتی ہیں اس کے سلسلے میں بہت بڑی آیت کریمہ ہے اس آیت کے بارے میں خود علمہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کتنی بڑی بات ہے ابن کثیر نے کتنا بڑا لفظ اس کے اندر ذکر کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت ہے اس امت پر حیثو اکمل تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لئے دین کو مکمل کر دیا فَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَىٰ دِينٍ غَيْرِهِ اللہ نے ایک ایسا دین دیا ہے مسلمانوں کو کہ کسی دوسرے دین کی ان کو کبھی ضرورت نہیں پڑے گی سبحان اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے حارون بن انترہ کہتے ہیں اپنے باپ سے قَالَ لَمَّا نَزِلَتْ جب یہ آیت کریمہ اتری ہے الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَذَلِكَ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اور یہ حج حج اکبر کے دن تھا سبحان اللہ یہ عرفات والا دن تھا بکا عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو لیے فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب حضرت عمر رو رہے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یبکی کا کیوں رو رہے ہو اے عمر قَالَ عَبْكَانِ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رولا رہی ہے یہ چیز اِنَّا كُنَّا فِي زیادةٍ مِّن دِينِنَا فَہم لوگ ہمارے دین میں ہر دن اضافہ ہو رہا تھا دین ہمارا بڑھ رہا تھا فَأَمَّا اِذَا كَمُلَ اور جب دین مکمل ہو گیا ہے اس لئے کہ جب چیز مکمل ہو جاتی ہے تو دوبارہ اس میں نقص آتا ہے کمی آنی شروع ہو جاتی ہے فَقَالَ صَدَقْتَ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچ کہہ رہے ہو عمر سچ کہہ رہے ہو امام ترمیزی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے معزز دوستوں اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے اللہ کی یہ نعمت ہے اور ایک اور حدیث اس میں پیش کی جاتی ہے سبحان اللہ وہ حدیث یہ ہے حضرت عمر ہی کی بارے میں حدیث موجود ہے آپ میں سے اکثر لوگ سنے ہوں گے یہودی کا سوال تھا حضرت عمر کا جواب تھا یہودی نے پوچھا تھا تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے اگر وہ ہمارے پاس آتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے اللہ حضرت عمر نے کہا ارے نادان انسان ہمارے پاس جب وہ آیت اتری تھی تو ہمارے پاس دو دو عیدیں تھی ایک تو وہ جمعہ کا بھی دن تھا اور ایک دوسرا وہ عرفہ کا بھی دن تھا یہ تنی بڑی آیت کریمہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس آیت کے اندر جو بتایا گیا ہے وہ یہ چیز بتائی گئی ہے دین اب مکمل ہو چکا ہے کسی کو اپنے اندر سے کوئی چیز اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی حض یا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو دین ہے سمجھ کر اسے عمل کرنے کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے اگر کوئی آدمی ہمارے دین کے اندر سبحان اللہ کوئی نئی چیز لے کر کے آتا ہے اب دین مکمل ہونے کے بعد کوئی ایسی چیز لے کر کے آتا ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے کتنا ثواب کی نیت سے یہ بات رکھئے گا ذہن میں ثواب کی نیت سے کوئی ایسی چیز انسان دین کے اندر پیش کر دے سبحان اللہ جس کی دلیل نہ نبی کے زمانے میں ملتی ہو اور نہ صحابہ کے زمانے میں ملتی ہو سبحان اللہ اس کے لئے کوئی دلیل نہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا حذا ما لیس منہ فہو ردن کوئی بھی انسان ایسی چیز جو نہیں لے کر آئے ہمارے دین کے اندر ما لیس من جو دین میں نہیں ہے وہ مردود ہوگی وہ ٹھکرا دی جائے گی وہ ہٹا دی جائے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعہ کے خدبے دیتے تھے آپ کا جو خدبت الحاجہ کا خدبہ ہے اس کے اندر ایک لفظ ہے جسے سارے علماء اکرام الحمدللہ بڑی اہمیت سے پڑھتے ہیں شر الاموری محدثاتوہا شر الاموری محدثاتوہا سب سے بدترین کام اگر کوئی ہے دین کے اندر نیا کام ہے ثواب کی نیت سے نکالا جانے والا کام ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خدبے میں تقریباً پڑا کرتے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کیا بہترین بات تھی جسے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا جو اسلام کے اندر کوئی نئی چیز لے کر آئے گا سارا مسئلہ یہیں آ کر کھڑا ہوتا ہے کیا بھئی کیا ہو جائے گا نیت تو ہماری اچھی ہے اچھی نیت ہی سے تو ہم کر رہے ہیں من ابتدا فی الاسلام بداعتن جو اسلام کے اندر بداعت کو لے کر آئے گا یراہا حسنا اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ نیکی ہے یہ نیکی ہے فقد زعمہ امام مالک کہتے ہیں اس کا یہ یقین ہے کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ اللہ اکبر میری تو زبان میری زبان میں ہمت نہیں ہو رہی ہے یہ لفظ پڑھنے کی وہ یقین رکھ رہا ہے جو نیا کام ثواب کی نیت سے دین میں ایجاد کر رہا ہے اس کا یہ عقیدہ ہے یقین ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی رسالت کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خان الرسالہ اسی لئے بڑا گناہ ہے اور ساتھ میں امام مالک کہتے ہیں اگر چاہو تو پڑھو اس آیت کریمہ کو اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں شروع کے زمانے میں صحابہ نے اور تابعین نے جو خیر الخرون کا زمانہ ہے وہ جن چیزوں کو لے کر ان میں اصلاح کا کام ہوا ہے وہ درست ہوئے ہیں انہی چیزوں کی بنیاد پر آگے آنے والے لوگ بھی انہی چیزوں پر عمل کر کے صحیح ہو سکتے ہیں سبحان اللہ اور کہتے ہیں وہ زمانے میں جو دین نہیں تھا وہ کبھی دین ہو نہیں سکتا سبحان اللہ امام مالک کا قول بہت ساری باتوں کو ملا لیتا ہے ایک حدیث ہے میں سرسری طور پر اس حدیث کو پڑھ کر انشاءاللہ تبارک و تعالی بات کو آگے لے کر جاتا ہوں اور اس موضوع کو میں انشاءاللہ آگے بڑھاتا ہوں سلسلت الحادیث الصحیحہ دو ہزار پانچ حدیث کا نمبر ہے ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ انہوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہما ان دونوں کے بارے میں یہ حدیث ہے آپ میں سے اکثر لوگ حدیث جانتے ہیں آیت اتنی بڑی آئی ہے اس لئے میں اس کی روشنی میں یہ حدیث کہہ دیتا ہوں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ تین لفظ کتنے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ابو موسیٰ عاشری مسجد نبوی میں جا رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر جو بیٹھے ہیں صحابہ ہوں گے اور تابعین ہوں گے دو میں سے ایک ہوں گے اور دوسرے تو نہیں ہو سکتے وہ لوگ بیٹھ کر کے یہ پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں اور ایک جماعت میں بیٹھ کے پوری جماعت بیٹھ کر ایک نئے طریقے سے پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں صحیح چیز مگر پڑھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے چیز صحیح ہے طریقہ صحیح نہیں ہے تو حضرت ابو موسیٰ عزی اللہ تعالیٰ انہوں کے ذہن میں بات کھٹکی کچھ تو گڑ بڑے مگر وہ بولے نہیں ابن مسعود سے جا کر انہیں نے کہا کہ میں نے مسجد میں ایک نئی چیز دیکھی ہے نئی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھنا غلط ہے اللہ اکبر پڑھنا غلط ہے سبحان اللہ پڑھنا غلط ہے ذرا ہوشک ناخون لیجئے میرے بھائیوں کیا غلط کر رہے ہیں جو بولتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کیا یہ پڑھنا غلط تھا ابن مسعود آتے ہیں مسجد میں اور عربی میں میں نے وہ لفظ نوٹ کیا ہے یہ لفظ پڑھتے ہیں ابن مسعود وَإِحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّد اے محمد کی امت افسوس ہے تم پر مَا أَسْرَعَ حَلَكَتَكُمْ کتنی جلدی تم ہلاک ہوگئے هَا أُولَئِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ اور یہ اللہ کی نبی کے صحابہ بڑی تعداد میں ابھی موجود ہیں وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تُبْلَ یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی پرانے نہیں ہوئے ہیں وَآنِيَتُهُ لَمْ تُقْسَر جن برطنوں میں نبی نے کھایا ہے ابھی وہ ٹوٹے نہیں ہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ قَسَمِ اُسْ اللَّهَ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّتٍ ہیَا أَهْدَى مِن مِلَّتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھئی تمہارا جو عمل ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے بہتر ہے سوال کیسا کر رہا ہوں کر کر رہے ہیں وہ اِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّتٍ ہیَا أَهْدَى مِن مِلَّتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروب بنا کر لا الہ الا اللہ پڑھنا گروب بنا کر اللہ اکبر پڑھنا گروب بنا کر سبحان اللہ پڑھنا ایک بڑے صحابی ابن مسعود کہتے ہیں اِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّتٍ ہیَا أَهْدَى مِن مِلَّتِ مُحَمَّد کیا سمجھتے ہو تمہارا طریقہ محمد سے بہتر ہو جائے گا سبحان اللہ اَوْ مُفْتَتِحُ بَابَ ظَلَالَ نہیں نہیں ابن مسعود کہتے ہیں تم تو گمراہی کے دروازے کو کھول رہے ہو گمراہی کے دروازے کو کھول رہے ہو ان لوگوں نے کہا کیا کہا ان کا جواب سنیے وَاللَّهِ يَا أَبَى عَبْدَ الرَّحْمَان ابن مسعود سے کہہ رہے ہیں قَسَمْ اللَّهِ كَعَيَا أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَان مَا عَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرِ ہماری نیت خیر کی ہے کیا بولتے ہیں سبھی لوگے ہی کہتے ہیں آج ہماری نیت خیر کی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا وَكَمِّم مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ کتنے لوگ ہیں جو خیر کی کا ارادہ کرتے ہیں مگر خیر انہیں ملتا نہیں ہے خیر انہیں ملتا نہیں محنتیں کرتے ہیں خیر ملتا نہیں ہے اس کے آگے شاید بدعات کو سمجھانے کے لیے اور کسی چیز کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اس امت کو بدعات سے بچائے